سلی علی نبینا سلی علی محمد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصدو علی یا حضرات السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ آج کی میری نشست علامہ اکرام صاحب کے ساتھ جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک محفظ رکھی تھی خالد ومحمد خالد نقشبندی کی یاد میں ان کے انتقال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد تو اس میں انہی کی ناتیں پڑھی گئی تھی اور حضرت کا بیان بھی تھا وہ محفظ کچھ اتنی طویل ہو گئی کہ علامہ صاحب کو اپنی تقریب کو مختصر اس موضوع تحٹ کے تقریب کرنے پڑی کیونکہ اس کے بعد کافی وقت ہو جاتا اور ہم لوگ واقعی اپنی محفظ میں اس قدر مہو ہو جاتے ہیں کہ وقت کا خیال نہیں رکھتے جس سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو یہ تو ہم آجے ہونی چاہیے کہیں بھی محفظ ہو ہم اس کا قطعام ایسا کریں کہ نماز ہم پڑھ سکیں تو اس لیے وہ علامہ صاحب نے اپنی تقریب کا موضوع بدل دیا تھا اور وہ تقریب رہ گئی تھی اب میری تشنگی رہ گئی تھی تو میں نے علامہ صاحب سے درخواست کی کہ آپ اس اپنی تقریب کو ہمیں جو آپ نے موضوع منتخب کیا تھا تو اس پہ ہمیں ضرور اس سے فائدہ اٹھانے دیں اور دوسرا مسئلہ یہ کہ میں میرے لیے خالد محمد خالد نقشبندی کا ایسے بھی ہے کہ میں ان سے بہت زیادہ قریب تو نہیں تھا مجھے اتنا قریب ضرور تھا کہ ان سے کبھی کبھی ملاقات بھی ہوتی تھی ان کو خالد بھائی کہتا تھا اور ان کی نات منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے پڑتا تھا اور دوسری پھر میری اچھا وہ میری ایک شہرت وجہ شہرت بھی بنی اور ایک نات جو میری وجہ شہرت ہے وہ سبیر حوانی کی نات اجالے کیوں نہ دیوار در میں اس کو میں کہتا ہوں اس میں میرا پورا ایمان ہے اس میں دیکھیں کہاں سے ہم گھر کی رونک سے دیکھے چلتے ہیں حضور کے اپنی شہرت تک اس میں موجود ہے تو یہ وجہ تھی تو وہ اس نات سے مجھے اچھا میں کہیں جاؤں تو میرا جو حلقہ ہے میں تو نات نقل کرتا ہوں نا نات خانوں کو سن کرتا میرے تو اپنی کوئی وہ نہیں ہوتی تیاری نہیں ہوتی کہ میں اس پہ آؤں مگر اس نات کو پڑھنے کے بعد ہے مجھے جہاں بھی جاتا ہوں تو یا تو جالے کیوں نہ ہوں دیوار در میں اور یا وہ پہلے پڑھ دوں تو اس کی ہو جاتی ہے اس کو پہلے پڑھ دوں تو اس کی ہو جاتی ہے تو بہرحال آج میں چاہوں گا کہ اس نات کو پڑھ کے پھر آج سے گستو کو آغاز کروں صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفینا صلی اللہ محمد منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو زاہر میں تسکین دلوں جاں باطن میں راج دلوں جاں زاہر میں تسکین دلوں جاں باطن میں راج دلوں جاں نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی پھر نام نبی ہے نام نبی کی باطن میں پوچھو نام نبی پھر ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نبی پھر نبی پھر ان کی نات کے شاہر حضی و قرآن ملی خیرات نبی پھر نمی حیرت جب اس شیر کو میں نے پڑھا تو ایک بڑی جید شخصیت میں نام نہیں لوں گا جید شخصیت بیٹھی تھی ہمارے ساتھ تو انہوں نے کہا مجھے تو بھائی سمجھ نہیں آیا حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکواہ ہوگا میں اپنے حالات میں خوش ہوں میں اس سے میرے حالات نہ پوچھو میں بھی کنفیوز رہا ہم نے کہا کہ ہاں میری بھی سمجھ رہا ہے چونکہ نات کا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں تو میں پھر خالد بھائی کے پاس دوسرے دن پہنچا ہم نے کہا حضرت اس نات کا تو مجھے بتا دیں آپ نے کس پیرائے میں اس کو دیکھی تو کہنے لگے کہ حضرت رابیہ بسری کا سر زخموں سے چور چور تھا اب جب ان سے کوئی پوچھتا تھا کیا حال ہے تمہارا تو کہتی تھی کہ اللہ کا شکر تو ہمیں چونکہ شکر کی عادت نہیں ہے تو ہماری پرشانی بھی یہ ہے ابھی آپ نے ہمیں شکر کی عادت نہیں ہے تو اس پر یہ شیر انہوں نے دیکھا حال اگر کچھ اپنا سنایا ان کے کرم کا شکوا ہوگا میں اپنے ہاتھ لات میں خوش ہوں مجھ سے میرے ہاتھ لات پوچھوں پھر ہماری کاریٹ کرتے ہیں میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سر کار کی نسبت میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سر کار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو خالد میں سے مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھے مقادر یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو منگتے خاطی ہاتھ نہ نوٹے کتنی میری خیرات نہ پوچھو ماشاءاللہ 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 بہت وانانہ انداز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سید غلام مشتبہ احادی صاحب آج کی یہ مبارک نشست اور یہ خوبصورت پروگرام ایک عظیم سنہ خان سنہ گو کی یاد میں انعقاد پذیرے اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ یہی آپ کے گھر میں ہی آپ کے دولت قدے پر ان کے اعزاز میں ایک تازیتی ریفرنس رکھا گیا تھا اور انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا میں حکیر بھی وہاں مدعو تھا ظاہر سی بات ہے کہ ان سے محبت رکھنے والے عقیدت رکھنے والے بہت سارے سناخہ خوزن یہاں موجود تھے اور انہی کے کلام سے انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا یہ بہت ایک اچھی رید آپ نے خامد عطا فرمائے خالد محمود خالد نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر کلام کرنا یقینا ایک سورج کو جو ہے چراغ دکھانے کے مترادف ہے آپ یقینا اپنے کلم کے اعتبار سے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے اعتبار سے بہت بڑے اور بہت عظیم انسان دیکھنے میں اگرچہ وہ ایک صوفی منش اور درویش صفت انسان سادگی کے حامل نظر آتے ہیں لیکن ان کے دل میں جو خزانہ موجود تھا اور جو عشق رسول کی دولت موجزن تھی وہ انہیں بہت سارے لوگوں سے ممتاز اور ممیز کرتی تھا ان کا عالم یہ تھا کہ میں مسجد جامعہ غصول عظم میں گیارہ ابھی لوگ شب میں جو محفل کرتا تھا ان کو کہتا نہیں تھا صرف ایک دفعہ کہا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنا معمول بنا لیا تھا انشاءاللہ کہ وہ پہلے اس میں آ جاتے تھے دس گیارہ ابھی رات میں اور پڑھ کر پھر نہیں جاتے تھے یہ مرنے سے پہلے تک انہوں نے پڑھا نہیں جا رہا مگر وہ آئے بیٹھے ماشاءاللہ یہ ان سے ان کی آپ سے وہ محبت کا ایک سلسلہ تھا اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے دیکھئے یہ دنیا کا دستور ہے دنیا کا یہ قائدہ ہے کہ جب بھی انسان دنیا میں کوئی بھی خلافے واقعہ کام سر انجام دیتا ہے غیر معمولی کام سر انجام دیتا ہے تو اس کے نتائج اور اس کے سمرات اسے میسر آتے ہیں کوئی بھی کام کیا ہے تو وہی نتائج اور وہی سمرات اگر بابرکت طریقے سے سامنے آ جائیں تو یہ دنیا اور آخرت کے لیے توشہ ہو جاتا ہے یہ خود حضور علیہ السلام کا فرمان ہے حضور کی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ جو دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت کیلئے زندہ رہا تو رب زلجلال اس سے اپنی محبت کا اظہار فرماتا ہے اور اس کا اظہار اس انداز میں فرماتا ہے کہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فلاں بندہ ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرتا وہ بندے بھی پیار کرنے لگتے ہیں پھر فرمایا کہ پھر جو اہلیانِ عرش ہیں انہیں کہا جاتا ہے وہ بھی پیار کرنے لگتا ہے اور پھر اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں سُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ زمین میں پھر اس کی مقبولیت اور اس کی محبت کو قائم کر دیا جاتا ہے وضع کر دیا جاتا ہے پیدا کر دیا جاتا ہے تو اسی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری دنیا میں لوگ ایسے بھی نظر آئے بڑے بڑے تخت و تاج کے مالک تھے بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک تھے شہنشاہ کہلاتے تھے اور ان کا توتی دنیا میں بولتا تھا لیکن جیسے ہی وہ دنیا سے گئے ان کا نام و نشان مٹ گیا راوی کے کنارے جو ہے آپ کو بڑے بڑے مغلیہ شہنشاہوں کی قبور کے آثار نظر آتے ہیں تاریخ میں کہ کبھی ان کا مرقد اور ان کی قبر یہاں موجود ہوتی تھی آثار ہی مٹ گئے جن کا اپنے زمانے میں شہرہ تھا لیکن اسی راوی کے دوسرے پار ہمیں جو ہے حضور داتا گنجبخش علیہ جویری بھی نظر آتے ہیں نہ صبح نہ مسا نہ دوپہر نہ رات جب بھی دیکھئے لوگوں کا تانتہ بندہ ہوئے ظاہری اعتبار سے خالی ہاتھ لیکن آج بھی ان کے انوار و تجلیات کی ایسی بارشیں جاری و ساری ہیں جو وہاں جاتا ہے اپنے دامن کو بھر کے آتا ہے یہ تو غلاموں کا حال ہے خود بارگاہ ہے مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جو آپ نے اپنے اشار میں ذکر کیا منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے وہ خود حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نقاسم واللہ یوطی اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے اور مجھے قاسم بنائے میں پھر وہ سارے خزانے تقسیم کرتا ہوں تو پھر یہ اسلوب ہمارے سامنے ذابطے کی صورت میں قائم ہو گیا کہ جس نے اس دنیا میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کیا تو پھر وہ تعلق اسے دنیا میں بھی عمر کرتا ہے اور آخرت میں بھی عمر کرتا ہے سُمَّ يُوْدَهُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ جو الفاظ میں نے حدیث سے اس ادلال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں بیش کی ہیں کہ اس کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں قائم کر دی جاتی ہے وہ مقبولیت مختلف پیرائے کی ہوتی ہے ایک مقبولیت کا پیرائے یہ بھی ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل میں جانگزی کیا اللہ نے اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں جانگزی کرتا ہے اور پھر اس کے قلم سے یا اس کی زبان سے کوئی کلمات نکل جاتے ہیں تو وہ عمر ہو جاتے ہیں جیسے ایک مثال بڑی خوبصورت میں آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کسی بھی مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا کی کسی بھی خطے میں ہوں جب وہ بولنے لگتا ہے ماں باپ اس کی جب تربیت کرتے ہیں اس کی زبان پر اچھے اچھے کلمات کو جاری کرتے ہیں تو جہاں وہ اللہ کا نام لیتا ہے رسول کا نام لیتا ہے اور نغمیں گنگناتا ہے تو وہاں خود بخود کسی زبان پر امام شرف الدین بصیری کے کلمات آ جاتے ہیں بچے کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کا معنی کیا لیکن اس کو اتنا پتا ہے کہ یہ اس کریم لجپال کی سنا ہو رہی ہے اور وہ کلمات در حقیقت ہیں تو حضور کی سنا لیکن وہ کلمات جب بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوئے تو پھر وہ لوگوں کی زبانوں پر عمر ہو گئے برے صغیر پاکو ہند میں آپ دیکھ لیجی بچہ بیدا ہو اپنا ہو یا پرایا مصطفیٰ جان رحمت پیلانکھو سلام ان کی زبانوں پر خود بخود جاری ہو جاتا ہے اور بہت سارے ایسے نغمگی انداز کے وہ خوبصورت پیرائے ہمیں ہمارے سامنے نظر آتے ہیں رب العزت نے جو مقبولیت اتا کی ظاہری طور پر شخصی اعتبار سے کہیں بیٹھے ہو تو میں یا دیگر آپ نہیں پہچان سکتے تھے ان کے ظاہری خد و خال کے اعتبار سے کہ یہ خالد محمود خالد ہیں لیکن ان کے قلم سے جو کلمات جاری ہوئے اور وہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوئے تو پھر آپ کو گھروں کے باہر بھی لکھا ہوا نظر آئے گا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے کوئی آپ گاڑی دیکھیں گے تو اس کے بھی پشت پر لکھا ہوا نظر آئے گا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے ہر شخص اپنے جذبات کا اظہار زبان خالد محمود کے ذریعے سے اظہار کرتا ایک ہمارے دوست ہیں عبد قریشی تو ہے تیری انایت کا ڈیرہ وہ اس سے دیوانے اس دوست قلمات کے جو انہوں نے اپنے ذینے پر لگا لیا ہے کہ کوئی شڑت اس کو پڑھتا ہو کرتا ہے یہ بالکل یہ ساری باتیں جو میں نے تمہینی طور پر عرض کی ہیں اس کا مقصد ہی بنیادی طور پر کہنے کا یہ ہے کہ کبھی انسان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو مقبول ہو جائے اور اگر وہ کلمات بابرکت ہوں اور ذکر مصطفیٰ پر مشتمل ہوں تو پھر اس کی برکت اسے دنیا میں بھی ملتی رہتی ہے اور اسے آخرت میں بھی ملتی رہتی خالد صاحب دنیا سے گئے ہوئے انہیں وقت گزرتا چلا جائے گا لیکن جو کلام وہ لگ گئے تو اس کلام کو عمر کر دیا گیا ہر زبان پر جاری ہے جو جو پڑھے گا اس کا عصال سواب انہیں پہنچ گیا وہ سواب انہیں ملتا رہے گا وہ امیر نے کہا تھا کہ بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد تو جہاں کہیں ان کا کلام پڑھا جاتا رہے گا خالد محمود خالد کو عصال سواب بھی ہوتا رہے گا اور ان کی یاد بھی تازہ رہے گی اور یہ وہ یاد ہے جو اللہ رب العزت کی جانب سے لوگوں کے دلوں میں قائم کی گئے شاعری اسلوب کے حوالے سے میں چند ایک باتیں ارشکر کے بعد کوئی اختتام کی جانب لے جاتا ہوں ظاہر سے بات ہے یہ شخصیت اس کے لیے وقت کا دفتر درکار ہے ہم اس پر گفتگو ایک طرح سے نہیں کر سکتے چونکہ ہم وقت کے محتاج ہیں کہ ایک دائرہ کار میں ہی ہم نے ساری بات کرنی ہوتی ہے شاعری اصناف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مختلف شعارہ کے مختلف اسلوب ہوتے ہیں مختلف اسالیب کے ساتھ وہ گفتگو کیا کرتے ہیں اپنے اشار کی صورت میں اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے کہ شعر کس چیز کا نام ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بہت بڑے مضمون کو دو لائنوں میں جمع کر دیں گے ایک لائن ہوتی ہے اس کو مصرہ کہتے ہیں دوسری لائن ہوتی ہے تو دونوں مل کر شعر بنتے ہیں اگر وہ چار ہو جائیں تو اسے روائی کہتے ہیں اگر وہ جو ہے وہ آگے بڑھ جائے تو پھر وہ مسدس ہو جاتی ہے اور آگے بات چلتی رہتی ہے تو خالد محمود خالد نقشبندی کے جملہ کلام آپ اٹھا لیجئے آپ نے جس اسلوب کو اور شاعری کے جس سنف کو آپ نے اختیار کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سہل ممتنے سہل ممتنے سے مراد یہ ہوتا ہے بالکل سادے سے الفاظ میں اپنی بات کو کہتا ہے یعنی اس میں ظاہری طور پر کوئی گہرائی نہیں ہوتی یعنی اگر ایک پڑھنے والا شخص اگر اس شیر کو پڑھے گا تو اسے فوراں سمجھا جائے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے لیکن جب شاعر کہہ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گہرائی ضرور سہل ممتنے اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جو شیر ظاہری اعتبار سے گہرائی نہیں رکھتا لیکن باطنی اعتبار سے اس میں گہرائی کسی روایت کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو علماء جنہوں نے کلام لکھے ہیں وہ یا تو کسی قرآن کی تفسیر ہوتے ہیں یا کسی حدیث کی تشریح ہوا کرتے ہیں یا پھر کسی عقیدے کی وضاحت کر رہے ہو جائے سیدی آلہ حضرت کو دیکھ لیجئے شہنشاہ زمن حضرت مولانا حسن رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیجئے الہاج محمد علی زہوری کسوری کو دیکھ لیجئے الہاج آزم چشتی کو دیکھ لیجئے اور اس طرح کی بہت بڑے بڑے نام ہمارے سامنے ہیں ان کی جو شائری تھی یہ شائری در حقیقت ہمیں اس بارگاہ سے جوڑنے کا ذریعہ اور سبب بندی تھی صحیح آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ سہل ممتنے تھا آسان پیرایا یعنی آپ دیکھئے ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے یعنی اس میں یہ پیغام دے دیا گیا کہ ہم آپ کی بارگاہ میں مانگنے سے قاسر ہیں کیونکہ آپ بن مانگے اتنا عطا کر دیتے ہیں تو ہم بس اتنی ہی گزارش کرتے ہیں کہ جتنے کریم لجپال آپ ہیں اسی کے مطابق آپ ہمیں عطا کر دیے کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے تو اس لئے کہا تھا کہ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے تو یہ اسی جانب ہی اشارہ ہے کہ ان کو معلوم ہے بس وہ دیکھتے ہیں کہ میری بارگاہ میں کھڑے ہو کر کس کی آنکھوں سے آسو میری یاد میں نکل آئے پھر وہ کرم فرما دیتا سیدی اللہ حضرت جب مدینہ تل منورہ پہنچے تو وہاں ایک شخص نے آپ کو تانہ دیا تھا کہ ہندوستان میں بڑے کلام لکھتے ہو بڑے محبت رسول کی باتیں کرتے ہو بتاؤ کبھی زیارت بھی ہوئی ہے اس وقت تک ہوئی نہیں تھی تو وہ حضور کے مواجہ پر کھڑے ہو کر اس وقت انہوں نے یہ فلبدی اشار کہے تھے وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دنہ بہار پھرتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رہے ہیں تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں اپنی آجی کا ازار اس انداز میں کر رہے ہیں تیرے جیسے ہزار پھر رہے ہیں اور پھر تیرے جیسے کوئی بڑے شاہ اور کوئی منصب والے نہیں اپنے لئے کتے کا لفظ استعمال کریں سگ کتے کو کہا جاتے ہیں آج ہم اگر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اس شیر پر ایک ناقد ہے ماہر القادری کے نام سے انہوں نے اس پر نقد بھی لگایا کہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کے موافق نہیں ہے اس کے جواب میں پھر ہمارے علماء نے کہا کہ یہ طریق صرف آلہ حضرت کا نہیں ہے یہ طریق پیچھا چلے ہوا آ رہا ہے اور کیسے چلا ہوا آ رہا ہے مولانا جامی نے کہا تھا سگترا کاش جامی نام بودے کیا رسول اللہ آپ کے کتہ ہوتا اس کا نام جامی ہوتا ہے سگترا کاش جامی نام بودے کہ اس کا نام جو ہے جامی ہوتا کیا فائدہ ہوتا کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے آپ جب اس کتے کو بلاتے تو مجھ جامی کا نام آپ کی زمان پر آ جاتا میرے لیے یہی کافی ہے تو آلہ حضرت نے پھر یہی انداز اختیار کی روتے رہے زارو قطار وہیں بیٹھ گئے تب حضور علیہ السلام نے پھر کرم فرمایا حضور کا جلوہ سامنے تھا فرما احمد رضا اوروں کو خواب میں دیدار کراتا تیری ادا پسندہ ہی ہے جاکتی آنکھوں کے ساتھ اب پھر آلہ حضرت نے کیا کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے یعنی یہ جو تجھے کا لفظ ہے یہ بتا رہا ہے کہ وہ ذات رسول سامنے تھی اور آپ کہہ رہے تھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کہوں تجھے اللہ رہے تیرے جسمِ منور کی تابشیں اے جانِ جان میں جانِ تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب یہ دیکھئے یہ اسلوب اور انداز تھا آلہ حضرت کا اور انہوں نے یہ مستحار لیا تھا مولان عبد الرحمن جامی سے اور مولان عبد الرحمن جامی کا وہ مقبول بارگاہ کلام بھی ہمارے سامنے ہے کہ جس کلام کو لے کر وہ حضور کی بارگاہ ہمیں آنے چاہیے تھے آتے چاہتے تھے لیکن حضور علیہ السلام نے گورنر مکہ کو خاص طور پر خواب میں کہا کہ اس کو آنے نہ دینا اور وہ اشعار اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ چوسوے من گزر آری منے مسکین زناداری چوسوے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ کہ کبھی آپ کا میری گلی سے گزر ہو جائے آپ کبھی میری گلی سے جلوہ افروز ہو جائے وہاں سے آپ کا گزر ہو جائے تو یا رسول اللہ جب آپ آئیں گے میں آپ کے سر پر نہیں آپ کے رخصار پر بھی نہیں آپ کے سینہ انور پر بھی نہیں آپ کے قدموں پر بھی نہیں آپ کے نالین پر بھی نہیں بلکہ وہ نالین چلتے ہوئے جب اپنا نقش زمین پر چھوڑیں گے فدائے نقش نالینت اس نقش پر میں جامی اپنی جان قربان کروں مولان عبداللہ حوان جامی اور الشاہ امام احمد رضا خان کا یہ اسلوب اپنے سامنے رکھیں اور جناب خالد محمود خالد نقش بندی کا جو مقتہ ہے وہ اپنے سامنے لائیے آپ کہتے ہیں درد جامی ملے نات خالد لکھوں یہ درد جو مولان عبدالرحمن جامی کہہ رہے تھے جو مولان عبدالرحمن جامی کہہ رہے ہیں درد جامی ملے نات خالد لکھوں کیسے اور انداز احمد رضا چاہیے کتنے آسانی کے ساتھ وہ اپنی خواہش کا اظہار کر گئے میں اپنے طور پر کچھ نہیں بلکہ مجھے تو وہ تڑب جامی والی چاہیے اور انداز آجزی والا یعنی جس کا نام لینا لوگ فخر اور سعادت سمجھ رہے ہیں احمد رضا جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے عقیدوں کو تحفظ دینے والا اس کی زمانت دینے والا ہے اس کا انداز خالد محمود خالد نقش بندیر احمد اللہ تعالیٰ مانگتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مجھے جامی کا درد دے دیجئے اور مجھے احمد رضا کی وہ شان عطا کر دیجئے یہ جو انداز آپ نے اختیار کیا ہے پھر اور بھی بہت سارے مقامات پر ہمیں نظر آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے دنیا پلتی ہے ہر جگہ پلتی ہے اور وما من دابتن فی الارد اللہ علی اللہ رزق ہوا کہ زمین پر جو رینگنے والا کیڑا ہے اس کو بھی رزق اللہ رب العزت ہی دیتا ہے لیکن اس رزق میں اگر لذت تاثیر اور چاشنی مصطفیٰ کی بارگاہ کی داخل ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تھاٹ باٹ ہیں لوگ ہمارا نام لیتے ہیں ہمارے ہاتھ چومتے ہیں ہمیں ہار پیناتے ہیں مسنت پر بٹھاتے ہیں صدارت کی کرسی دیتے ہیں اور ہم سب سے بلند مقام پر ممتاز مقام پر بیٹھتے ہیں اس میں خالد تمہارا کیا کمال ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کے در کی اس تھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے میں بات اسی پر ختم کروں گا جناب زلفقار علی حسینی انہوں نے خالد صاحب کا جو کلام پڑھا جو کلام پڑھا وہ معروف اور مشہور ہو گیا اور زلفقار علی حسینی رحمت اللہ تعالیٰ ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے اتنے محبوب اتنے مہربان کہ میرے پاس کلمات نہیں کہ میں ان کی محبتوں کو بیان کر سکوں لیکن خالد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کا وصال ہوا خالد محمود خالد کا تو اس وقت میں بھی یوکے میں تھا اور وہ بھی یوکے میں تھا اور جیسے ہی وہ واپس آئے ہیں تو ہمارا ایک پروگرام تھا ائرپورٹ کے قریب جہاں پہ زلفقار بھائی بھی تھے اور میں بھی تو انہوں نے باقی سارے کلام ایک سمد رکھے اور کہا کہ آج میں سب سے پہلے وہ کلام پڑھوں گا کہ جو پہلے ہی شہرت کا حامل تھا لیکن وہ میری بھی وجہ شہرت بنا اور میں یہ پھر ڈیڈیکیٹ کروں گا اور خراج تحسین پیش کروں گا اس ہستی کو اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں اس شخص کا نام نہیں لوں گا کہ جس کا یہ کلام ہے آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ کس کا کلام ہے تو انہوں نے شروع کیا تھا کوئی سلیکہ ہے آرزو کا نابندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نوری کی بات بھی اور جس جس کی بات بنی ہوئی ہے صرف حضور کے صدقے اور تفیل ہے اللہ رب العزت خالید محمود خالید نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرقد انور پر اپنی کروڑہ برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی محبت کی جو لذت جو چاشنی اور تاثیر ہے رب زلجلال وہ ہمیں بھی عطا فرما دے کہ ہم بھی دنیا سے جائیں تو اسی واسطے اور اسی وسیلے کے سبب سے ہمارا نام بھی رہ جائے اور لوگ ہمیں اچھے لفظوں سے یاد کریں اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم و آلہی و اصحابی و بارک وسلم یا رب العالمین الحاج خالید محمود خالید نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا اور یہ ذکر در حقیقت ذکر مصطفیٰ کے تو فیل ہوا یا رحمت رحمین مصطفیٰ کے ذکر کی برکت سے جناب خالید محمود خالید نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ان کی بخشش اور مغفرت کا انتظام اور احتمام فرماتے ہوئے یا رحمت رحمین ان کی قبر کو نور قرآن نور ایمان اور نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن و منور فرما یا رحمت رحمین ان کے جملہ کلام جو بھی ادا کی جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں اور قیامت تک پڑھے جاتے رہیں گے یا رب العالمین اس کا ثواب ان کی روح کا پہنچا ان کے درجات کے بلندی کا ذریعہ اور سبب فرما ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام سے وابستگی عطا فرما حضور کا کرم ہم سب کے شامل حال فرما حضور کی محبت حضور کی محبت حضور کی الفت کی تاثیر اور لذت ہم سب کو نصیب فرما مرتے دم آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہمارا مقدر فرما وصل اللہ تعالی على خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحمت الرحیم فلی علی نبینا فلی علی نبینا فلی علی نبینا فلی علی نبینا فلی علی نبینا